بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج موسم بہت ہی سرد ہو رہا ہے اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ سوپ کو انجوائی کر رہے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا دیکچہ اور اس پہ میں نے ڈالا ہے 3 to 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ساتھ ہی اب میں اس میں ڈالوں گی لیسن ایڈر کا پیسٹ یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں تو اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کریں گے دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن ایڈر کا پیسٹ ہمارا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پہ ڈالوں گی ہرا پیاز ہرا پیاز پورا میں نے کٹ کر لیا ہے لیکن جو اس کا وائٹ والا حصہ ہے وائٹ والا پارٹ وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین والے کو ہم لوگ بعد میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے ہرے پیاز کو بھوننے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں کٹی ہوئی گاجریں ایڈ کروں گی جو کہ میرے پاس تین سے چارد تھی گاجروں کو بھی ہم لوگ بہت زیادہ بھونیں گے نہیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا گاجر کا جو کرنچی پن ہے وہ ہتم ہو جائے گا اور سوپ میں اس کا ویسے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا بہت ہی یہ آسان سی ریسپی ہے تین سے چار منٹ کے بعد اب میں دوبارہ اس میں چمچ چلا رہی ہوں گاجریں یہاں پہ ہماری بہت زیادہ نرم نہیں ہوئی اور نائی بہت زیادہ سخت ہیں ان کا کرنچی پن بھی ویسا ہی ہے یہاں پہ میں نے لی تھی ایک میڈیم سائز کی بندگو بھی جس کو میں نے اپنی مرضی کا کٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے تین سے چار عدد میڈیم سائز کی شیملہ مرچ ان کو بھی میں نے کٹ کر کے رکھ دیا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور چمچ کی مدد سے ان تمام سبزیوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی ساتھ ہم میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی کالی میرچ ان کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کروں گی تاکہ ہماری جتنی بھی سبزیاں ہیں ان میں نمک اور کالی میرچ کا ٹیسٹ اچھے سے رج بس جائے اگر آپ کو کوئی سبزی نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ ان تمام سبزیوں کو ڈالنے سے ہی سوپ کا ٹیسٹ اچھا بنتا ہے یہاں پہ میں نے الیدہ دیکچی میں آدھا کلو چکن لیا تھا جس پہ میں نے ون ٹیبل سپون نمک اور دو ٹکیاں چکن کیوبز کی ایڈ کر کے یخنی بنا لی تھی چکن میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اور یخنی کو میں نے چھان لیا ہے تین لٹر پانی تھا اور یہاں پہ میرے پاس بچا ہے دو لٹر پانی اور اب میں اس یخنی کو جو کہ پہلے سے ہی تیار میں نے کر کے رکھی تھی اس کو اب میں دوسرے بڑے دیکچے میں ڈال دوں گی چمچ چلانے کے بعد یہاں پہ میں نے دو لٹر پانی اور ایڈ کیا تھا دو لٹر ہمارا یخنی کا پانی تھا اور دو لٹر میں نے سادہ پانی اور ایڈ کیا تھا ٹوٹل ہمارا چار لٹر پانی ہو گیا تھا جو کہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اب دوبارہ اس میں ایک دفعہ چمچ چلانے کے بعد اب میں اس کو ڈکن دیکھ کے ڈام دوں گی خلیم ہمارا فل ہائی ہے اور اب ہم سوپ میں جوش آنے کا انتظار کریں گے دس میلٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ میں جوش آ جکا ہے یہاں پہ سبزیوں کو میں چیک کر رہی ہوں سبزیاں ہماری اچھے سے پک چکی ہیں مطلب وہ کرنچی پن بھی دے رہی ہیں اور پکی بھی بھی ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو چکن کو میں نے بوائل کیا تھا اور یہاں پہ میں نے اس کے ریشے کر لیا تھے اب وہ چکن کو بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں نے ایک نارمل سائز کا کین لیا تھا مشروع کا جو کہ سلائسز میں کٹا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی ہی ہیلتی اور فائدی مند ساتھ ہم اس میں ایڈ کروں گی 4 ٹیبل سپونڈ وینیگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سوسز کو بڑھا سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایڈ کروں گی 4 ٹیبل سپونڈ سویا سوک کا اور چمت سے ایک دفعہ مام سوپ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں ٹیبل سپونڈ سے اس کو ٹیسٹ کر لوں گی مجھے یہاں پہ نمک اور کالی میچ تھوڑی سے کم لگ رہی تھی اس کا ٹیسٹ بہت کم آ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے مزید ون ٹیبل سپونڈ نمک کا اور اڈ کیا اور ہاف ٹی سپونڈ پیسی ہوئی کالی میچ میں نے یہاں پہ اڈ کی جسے ٹیسٹ ہمارا جو ہے سوپ کا بہت ہی اچھا سانا شروع ہو گیا تھا دوبارہ ایک دفعہ چمت چلانے کے بعد میں نے اس کو تقریباً چولے پہ پانچ سے چھ منٹ کے لیے رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل اس میں جوش آ رہا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا 5-6 ٹیبل سپونڈ کانفلور کا اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سا مکسر تیار کر لیا تھا اب ایک ہاتھ میں کانفلور والا مکسر ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ میں چمت کو چلاتی جاؤں گی کانفلور میں اتنا ایڈ کروں گی جتنا کہ مجھے سوپ کو ٹھک رکھنا ہے سب سے اچھا اس کا طریقہ کانفلور ڈالنے کا یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کانفلور کو ڈالتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ کو چلاتے جائیں اس سے کیا ہوگا کہ کانفلور کی گھٹلیاں جو ہیں وہ نہیں بنیں گی اور وہ ساتھ ساتھ سوپلے مکسر کے اندر مکس ہوتا جائے گا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تین ادد انڈے جن کو فوق کے مدد سے اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا تھا اور جیسا ہم لوگوں نے کانفلور کا میٹھڈ اس میں یوز کیا تھا اسی طرح سیم اس کو بھی ہم لوگ اسی طرح سوپلے دیکھچے میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ کو چلاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں انڈے کو ایڈ کرتے جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیاری سی لک سوپ کی نظر آنا شروع ہو گئی ہے جتنا دیکھنے میں یہ مزیدار لگ رہا ہے سمیل بھی اس کی بہت ہی اچھی سی آ رہی ہے اور پینے میں اس کا ٹیسٹ اور بھی مزے کا ہونے والا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ سوپ کی تھکنس کو چیک کر سکتے ہیں ببل اس کے اندر بن رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار سوپ ہمارا جو ہے وہ فائنل ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی تھی آپ میری ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کسی بھی چیز کو آپ سکپ نہیں کرئے گا اور لاسٹ پہ اب میں اس میں ہرہ پیاز کا جو ڈارک گرین والا پارٹ تھا جس کو میں نے کٹ کر کے سیپرٹ رکھ لیا تھا اب میں لاسٹ میں اس کو ایڈ کروں گی جو کہ اس کا کرنچی پن ہے اس کا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ سوپ کے اندر آتا ہے اور فائنلی ہمارا چکن ویڈیو سوپ ہو چکا ہے ریڈی اس شدید سردی سے بچنے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور اب میں اس کو سرف کروں گی کریکرز کے ساتھ ہم لوگوں نے تو گرمہ گرم سوپ کریکرز کے ساتھ بہت انجوائی کیا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا چکن ویڈیو سوپ کیسا بنا اگر آپ یہ ریسپیز ریٹرن میں دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.myleskitchen.com پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی